کیسے پہچانے کہ آپ کی ACL سرجری فیل ہو گئی ہے یا پھر دوبارہ ٹیئر آ گیا ہے دوستو آج ہم اسی بھی بات کریں میرا نام ڈاکٹر منگورا میں ایک ارثوپیڈک سرجن اور ACL ایکسپرت ہوں ٹیم ارثو سپورٹ تو دوستو آپ نے ACL سرجری کروای ACL سرجری کے بعد آپ کو دوبارہ سے لچک آنے لگ رہی ہے آپ کے نیمے کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے آپ کے نیمے سوجن آ رہا ہے آپ کے نیمے لکنگ ہو رہی ہے تو آخر کیسے پہچانے کہ آپ کی ACL سرجری فیل ہو گئی ہے یا پھر آپ کو کوئی اور چھوٹ لگئی ہے مینسکس کا ڈیمیج آ گیا ہے سب کچھ اچھا ہے پر آپ کے کٹیلیج میں شروع سے ہی تھوڑی گھسا بڑت یا پھر آپ کی مسلس ویک ہیں اس ویے سے پرولم آ رہی ہے یا پھر آپ کو کانڈرو ملیشیا پٹیلا ڈبلپ ہو رہا ہے مطلب ACL سرجری کے بعد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے جس میں اس طرح کی سیمٹم ساتھ ہیں تو دوستو جب آپ کی ACL سرجری فیل ہو جاتی ہے یا پھر اس میں دوبارہ ٹیر لگتا ہے تو مینلی اس میں لچک آنے لگتی ہے اب لچک اور بھی چیزوں کے ویشے سے آ سکتی ہے کیونکہ جو آپ کا نیا لگامنٹ ہے وہ ہم نے ہمشنگ ٹینڈن سے بنایا ہے یا پیرونیس لانگلس یا کارڈیسپ ٹینڈن سے بنایا ہے تو اس کے اندر نرو اینڈنگ نہیں ہوتے ہیں اس نرو اینڈنگ کو ڈبلپ ہونا میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے کچھ کو چھے مہینے لگتے ہیں کچھ کو آنٹھ میں نہیں لگتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا نیل کانفیڈنٹ ہے کیونکہ پروپیو سیپشن جو سگنل سے ہیں وہ نیل سے ہوتے ہوئے برین میں جاتے ہیں جب نرو اینڈنگ سے ڈبلپ جاتے ہیں اور برین کو اسٹیبلیٹی کا معلوم پڑتا ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ لچک آتی نہیں ہے تو اگر آپ کو لچک آ رہی ہے تو اب ایک ڈاکٹر سے اگزامین کرا سکتے ہیں دھیان رہے چھے مہینے کے اندر اندر ایسی ایل کا اگزامینیشن نہ کرائیں کیونکہ آپ کا جو نیا لگامینٹ ہے دوستوں وہ آپ کے ہمسٹرنگ ٹیننن سے بنائیں اور وہ ویک ہوتا ہے چھے مہینے تک اگر آپ اس کا اگزامینیشن چھے مہینے کے اندر کراتے ہو تو جب اس پہ سٹریس دیا جاتا ہے فیزیکل اگزامینیشن میں دوستوں جیسے یہ نی ہے آپ کا یہ ایسی ایل ہے بیچ میں تو فیزیکل اگزامینیشن میں ڈاکٹر آپ کے فیمر کو اسٹیبلائز کرتا ہے اور ٹی بیا کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے اس کے اندر آپ کے نئے لگامینٹ پہ بہت سٹریس پڑتا ہے اگر وہ ویک ہے تو وہ لمبا ہو جائے گا تو سکس مانس تک نی کا اگزامینیشن نہیں کراتا اگر آپ کو سکس مانس تک لگ رہا ہے کہ آپ کے ایسی ایل میں پرابل میں ڈھیلائے تو آپ کو صرف ایکسیز کرنی ہے آپ کو کوئی اگزامینیشن نہیں کرانا اگر آپ کو چھے مینے کے اندر لگتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی سمٹم سارے ہیں تو آپ صرف ایکسیز کیجئے اور چھے مینے ہونے کے بعد آپ ایمارہ ہی کرا سکتے ہیں یا ڈاکٹر سے اگزامین ہی کرا سکتے ہیں وہ دیکھ کے بتائے گا کہ آپ کی ایسی ایل سرجری کہیں فیل تو نہیں ہوگی یا پھر وہ ڈھیلا نہیں ہو گیا یا پھر وہ دوبارہ ٹیئر نہ ہو گیا بہت سارے میں ایسی ایل ٹھیک ہوتا ہے پر آپ کے مینسکس میں انجری واپس ہو سکتی تو آپ وہ کٹ کٹ کی آواز آ سکتی تو ایسی ایل ٹھیک ہے پر آپ کے مینسکس میں نہیں انجری آگئی ہے کئی بار مینسکس ٹیئرز کو اسٹیبلائز کیا آتا ہے اسٹیبلائز کا مطلب ہے کہ ٹیئر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ریپیرے بل نہیں ہوتا اور اگر سارے ٹیئر نکال دیا جائے تو پورا پورا مینسکس نکل جاتا ہے تو پیریفرل ٹیئر کو ریپیر کیا آتا ہے اور تو سینٹر ٹیئر ہوتا ہے اس کو تھوڑا چھوڑ دیا آتا ہے کہ وہ اسٹیبل ہوتا ہے وہ آپ کا ٹیئر بڑھ سکتا ہے تو کٹ کٹ کی آواز دے سکتا ہے کئی بار آپ کے مسلز ویک ہونے کے قارن آپ کا جو پٹیلہ ہے وہ ٹکرانے لگتا ہے جب آپ کی وی امو ویک ہوتی ہے اور کانڈو ملیشیا ڈبلپ ہونے لگتا ہے تو یہ بھی ایک قارن رہ سکتا ہے کہ آپ کو نیمے پین یا سوجن آ رہی ہے تو آخر ان سب چیزوں میں اے سیئل ٹیئر واپس تو نہیں ہو گیا یا پھر الگ چیزوں کے ویسے سمٹمز آ رہے ہیں اس کا پتہ لگانے کے لیے دوستو اے مرائی اور فیزیکل اگزامنیشن ضروری ہے جو کی یاد رہے صرف چھہ مینے کے بعد ہی ہوتا ہے چھہ مینے سے پہلے نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو اس طریقے کوئی بھی سمٹمز آ رہے ہیں یا پھر آپ کو لگ رہا ہے یا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اے سیئل میں دوبارہ چوٹ لگی اور فیل ہو گیا ہے تو اس کا سب سرے بیسٹ علاج کیا ہوتا ہے اس میں کونسی طریقی سرجری کی جاتی ہے کنونشنل سرجری اگر ریویزن میں کی جائے تو دو بار سرجری کرنی پڑتی ہے ایک بار امپلانٹ نکال کے بون گرافٹیں تاکہ آپ کے جو ٹنل آلڈی بنی رہے اور دوبارہ ریویزن سرجری آفٹر فور ٹو سکس مہت دوسری ایک انٹرنل بریس ریویزن سرجری ہوتی ہے جو سنگل سٹیج می کی جاتی ہے اس میں دو بار سرجری کرنے کی ضرورت نی ہے آخر ریویزن انٹرنل بریس سرجری کیا ہے اس کا لنک ہم نے نیچے دے رکھا ہے اگر آپ کو اس کی میں اس میں کسی بھی طریقی ایشو آ رہے ہیں آپ کی ایسی سرجری میں آپ ہمیں واتس اپ کیجئے نیچ والے نمبر پہ اور میں آپ کی ہمارے ہی یا آپ کی سمٹمز کو دیکھ کے بتاؤں کہ سب سے بیسٹ علاج کیا رہے گا آپ کے لئے